آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہزاد انور صاحب کے ساتھ آپ فری این فیر الیکشن نیٹورک کے ٹیم لیڈ ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں ایک سروے کنڈکٹ کیا ہے جس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 26 فیصیت خواتین جو ہے کرونا وائرس کے وجہ سے ہونے والے لاکڈاؤن میں اپنی نوکریاں کھو بیٹی ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے شہزاد صاحب یہ جو سروے آپ نے کنڈکٹ کیا ہے اس کی کیا آپ کو ضرورت پیش آئی کہ اب اس لاکڈاؤن کے دوران بھی سروے کنڈکٹ کرنے کی بہت شکریہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے کرونا وائرس کی اور اس میں جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں لاکڈاؤن ہو یا سوشل دسٹنسن کا کنسپٹ ہو یہ ہمارے لیگے بلکل نیا ہے اور دنیا بر میں یہ ہو رہا ہے اور اس میں اب جس طرح باقی جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس طرح چیزوں کی ہے دوسرے لوگوں کے مسائل ہیں روزگار کے مسائل ہیں ان کے کھانے پینے کے مسائل ہیں اسی طرح جو ورکر سائیڈ ہے یہ ومن ورکر جو ہیں ان کے مسائل کو بھی ہم نے دیکھنے کی پوشش کی تاکہ ہم انہوں کو ایڈنٹیفائی کر سکیں ہائی لائٹ کر سکیں حکومتوں کے سامنے اور متعلقہ داروں کے سامنے اس کے لیے ہم نے اوڈی کورپر آٹھ ازلا ایسے ازلا کو چھنا جہاں پہ رومن لیبر فورس پارٹسکیشن زیادہ ہے جس میں آپ بگاہری بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلہ باد کو چھنا جیا جہاں پہ ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے سیال پورٹ پہ کو چھنا جیا وہاں پہ بھی ایک انڈسٹریل سیکٹر یہ سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے اور خواتین کی لیبر فورس پارٹسکیشن زیادہ ہے اس کی جو فائنڈنگ تھی میجر فائنڈنگ تھی اس کے مطابق یہ تو ہم نے شروع میں بات کی کہ چھبیس فیصد جو ہے انہوں نے چھبیس فیصد خواتین اپنی نوکریاں کو بیٹھی ہیں اس کی وجہ سے اس سروے کے مطابق تو وہ ان کا کس طبقے سے تعلق ہے کس قسم کی وہ جابز کر رہی تھیں اور ابھی ان کا کیسے جو ہے اپنا وہ روزگار چلانے کا سوچ رہی ہیں مسئلہ جو ہائلائٹ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر جو قوانین بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت بھی ہے اس وقت میں بھی پہلے بھی ہم اس کے اوپر کافی اپنا آئیلائٹ کرتے رہے ان چیزوں کو دیکھیں 26% کا فگر جو ہے وہ آٹھ اجلا کا ہے اور انڈیکیٹیو ہے ٹھیک ہے تو اس میں مقصد یہ تھا کہ ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پورے پاکستان میں نہ ہو مگر آٹھ اجلا میں جہاں ہم نے سروے کیا ہمیں یہ اچھو سامنے آیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے بہت سے لاؤز ہیں جو ہماری خواتین اور دوسرے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں چاہے بیج کے حوالے سے ہو چاہے ان کی چھٹیوں کے حوالے سے ہو چاہے ان کے سوچل بینفیٹس کے حوالے سے ہو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ امپلائر ان ورکرز کو کونٹریکٹ کے اندر نہیں لے کے آتے فارملی انہیں ریجسٹر نہیں کرواتے سوچل سیکیورٹی کے ساتھ جو امپلائر اوڈ بینفیٹ والے ادارے ہیں ان کے ساتھ ریجسٹر نہیں کرواتے اور یہ ڈیلی ویجر کے دس دس سال پانچ پانچ سال کام کرتے رہتے ہیں اور انہیں اس طرح کے مسائل جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال آتی ہے ایک کامی سلو ڈاؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ملک میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ان ورکرز کو بڑی آسانی کے ساتھ امپلائر جو ہے وہ سائل ڈائن کر دیتے ہیں بیڈاؤٹ اینی ویج بیڈاؤٹ اینی بینفیٹ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو ریجسٹر نہیں کہہ جاتا ہے اگر یہی ریجسٹر ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جا کے کمپلینٹ زرز کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ اپنے کہیں پہ ان کی شنوائی ہو سکتی ہے نمبر ٹو جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو لیبر دپارٹمنٹ ہے جسٹک کے سطح پر ٹھیک ہے ان کا ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے جو مونیٹرنگ میکنیزم ہے وہ ہمارے حساب سے اتنے گوسر نہیں ہیں کہ ان کو دیکھا جا سکے جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس صورتحال سے نبتنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت سے ڈریکٹیو اسیو کیے کہ کون سی کون سی کاروبار کھلیں گے اور کتنی دیر کھلیں گے اور دوسری بات یہ کہ کون کون سے امپلائرز کے لیے جو ڈریکٹیو اسیو کیے گئے کہ کوئی بھی امپلائر جو ہے امپلائرز کو نہیں نکالیں گے اور ان کو ویج پوری دے جائے گی اور ٹائم لی دے جائے گی تو ان ساری چیزوں کو کہیں پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی ریجسٹیشن نہیں ہے کوئی ڈیٹا نہیں ہے کوئی انفرمیشن نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا یہ کمپلائنس انڈریکٹیو بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی انفرمیشن نہیں تو یہ جو یہ جو کتنے سالوں سے جو ہے کانٹریکشل کام کر رہے ہیں لوگ جن خاص طور پر جو خواتین ہیں یہ زیادہ تر ان کا کس اس شعبے سے تعلق ہے یا یہ فیکٹری میں مزدوری کر رہی ہیں یا آپ نے مختلف رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کا ذکر کیا تو سب سے زیادہ جو ڈاؤن سائزنگ ہے یا نوکریوں کا کو بیٹھنا ہے وہ کون سے سیکٹر میں سامنے آیا ہے اوورال جو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو کور کیا ہے اس میں ہاسپٹل بھی ہیں اس میں سکولز بھی ہیں اس میں دیگر جو سیل پرسن ہیں جیسے دکانیں بند ہوگی ہیں جیسے کوئی بھی آپ کسی بھی برینڈ کا نام لے لیں یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیلز ویمن جو ہیں وہ کام تکنی ہیں وہاں پہ تو ان کا اوورال جو مکس ہے وہ اسی طرح کے ٹرینڈ ہیں کہ تمام جگوں پہ اس طرح کا آپ کو ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ انہیں جوب سے نکالا گیا ہے یا ان کی سسپنشن کر دی گئی ہے کہ جب لوگ ڈوم کھلے گا تو آپ کو نوپی بھی بہار کر دیا جائے گا یا بالکل آپ کو فارغ کر دیا گیا کہ آپ چلی جائیں ٹھیک ہے ہمارے پاس بالکل بھی کام نہیں ہے اور زیادہ تر ایسا فیکٹیوں میں نظر آیا ہے تو یہ جو ابھی حال ہی میں مختلف پروینشل گورنمنٹ نے بھی اور فیڈرل پروینشل اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں نے جو ہے اس طرح کی چھوٹی مختلف قسم کی طور میں جو کام جو ہے وہ لوگ ڈاؤن سے متاثر ہوں گے تو کیا اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے وہ پرانے قانون تو موجود ہی تھے لیکن اس طرح کے الامنگ سیچوئیشن میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور لوگ ابھی تک اپنے وہ جابز جو ہے جیسے آپ کے سروے کے مطابق ان کو کسی نے پوچھا نہیں آپ سے سروے کے بعد کسی نے ایک سرگاری دارے کسی نے رابطہ کیا ہو یا ان لوگوں سے رابطہ کیا ہو جن کو آپ نے سروے میں انکلوڈ کیا یا ان اداروں سے جن کو جن چہاں میں سروے کنڈکٹ کیا گیا ہو اچھا ہمارا کام یہ ہی ہے کہ ایسے مسائل کو ہائلائٹ کریں جو عام لوگوں کے مسائل ہیں جو عام ورکرز کے مسائل ہیں وہ کام کر کے ہم نے اس کو ہائلائٹ کر دیا اور ہم نے تو میڈیا اور جو حکومتی ادارے ہیں ان کو بھی اس بارے میں اگاہ کیا کہ یہ کچھ اشیوز ہیں جن کے اوپر فوری طور پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے میں اس کی مثال دوں گا کہ بہت سارے لوگ جو اپنی نوکلیوں سے ہاتھ پو بیٹھے ہیں اگر ان کو جو حکومت کی طرف سے ڈیکٹیو اشیو کیے گئے تو اگر ان سے امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو وہ آپ کے دوسرے جو پروگرامز ہیں اس کے اوپر بوجھ نہ بنتے جو ہمارے سروے کی فائنڈنگ بھی ہے کہ بہت سے خواتین جن کو نوکلیوں سے فارق کیا گیا وہ اب کیش پروگرام کے لیے یا احساس راشن پروگرام کے لیے اپلائے کر رہی ہیں تو ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن کو نوکلیوں سے فارق کر دیا جاتا ہے جن کو بلوزگار کر دیا جاتا ہے وہ پھر حکومتی جو دیگر پروگرام ہیں ان کے اوپر پھر وہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا گزارہ کرنا ہے اپنے روز بردہ زندگی کو چلانا ہے تو وہ ان پروگرام کا سہارا لے ٹھیک ٹھیک اور اس کے خواتین کے علاوہ جو دوسرا جو سروے ہے جس کا اور بھی ذکر کیا گیا آپ کی اس میں جو میڈیا کو جو دیا گیا ہے اس کے حوالے سے اچھے خاصے جو دوسرے مزدور ہے تو کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو جوب لاؤس ہے بیسکلی ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہے تو اس کے حوالے سے فیوچر کے حوالے سے کو پڑکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ریورسیبل ہے جوبز کا کو بیٹھنا یا پھر زیادہ تر ہمیں پرمننٹ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس کے حوالے سے کو پڑکٹشن کی جا سکتی ہے ہمارے جو کیسز سٹارٹ ہوئے تھے فیبری سے فیبری اینڈ سے تو تب سے جو لاؤگ ڈاؤن کو انیشیٹیو لیا گیا کہ لاؤگ ڈاؤن کرنا ہے اچھا جو پہلا لاؤگ ڈاؤن تھا وہ کافی زیادہ اس پہ سکتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آجتہ اس پہ نرمی ہوتی گئی ہے اور اب کافی حد تک لوگ جو ہیں باہر مومنٹ بھی ہے ٹھیک ہے افیکٹیاں بھی کھلی ہوئی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں بننی چاہیے ٹھیک ہے ورکرچ کو فارق کیا جاتا ٹھیک ہے ان کو نوکیوں سے نکالا جاتا کیونکہ آپ کے سارا جو پرڈکشن ہیں وہ ہو رہی ہیں افیکٹیاں چل رہی ہیں یہ صرف اور صرف ایک اس پہ حومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر سختی سے عمل درامت کروائے جو انہوں نے ڈریکٹو بھی شکریہ ہیں جو ان کے نوٹیفکیشن سے ہیں اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو متحرق ہونے کی ضرورت ہے اور کوئی ایسا کمپلینٹ میکنزم اس صورتحال میں نکالنا چاہیے کہ لوگ بہ آسانی طور پر کال کر سکیں کوئی موبائل ایپ جس پہ اپنی کمپلینٹ درج کروا سکیں کہ مجھے نکال دیا گیا نوکلی سے ٹھیک ہے تاکہ کمپلائنس جو ہے جو گورنمنٹ کے جو رٹ ہے اس کو ویس اپ کی اجازت اور قائم کی اجازت ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ شہزاد انور صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ چھپیس ویس اید عورتوں کے پاکستان میں جو ہے ان کے سروے کے مطابق لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نوکلیوں سے ہاتھ ہونا پڑا اور وہ اب مختلف قسم کے پروگرامز کا حصہ بن کر جو ہے اپنے روزگار چلانے اپنے گھر چلانے کے طریقے کا تلاش کر رہی ہیں بہت شکریہ